موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والعالی وصحابہ اجمعین اما بعد موضوع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عائشہ رضی اللہ عنہ سے کم عمری میں صحیح یا غلط اس موضوع پر میں نے ایک ویڈیو آلڈی ریکارڈ کی ہے جس میں میں نے بیس سے زیادہ ریزنز دیئے اور سوالات دیئے ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شادی غلط تھی تو ایسے تھنکنگ ریزنز تاکہ وہ خود سوچ سکے اور سمجھ سکے کہ کیا ہے میریج کے تعلق سے صحیح قائدہ اور ہم نے رول دیکھا تھا یہ فارمیولا دیکھا تھا جس فارمیولا میں ہم نے دیکھا کہ اسلام کے اندر میریج کی عمر کیا ہے وہ استطاعت ہو وہ کیپبل ہو نمبر تین ذہنی طور پر منٹلی استطاعت ہو تب جا کہ وہ سوٹبل فر میریج ہوتی ہے اس کے بعد بھی اس کی اجازت ضروری ہے وہ بھی بالگ ہونے کے بعد اور اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے تب جا کہ شادی علاؤ ہوتی ہے تو یہ سب دیکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا اپنا ایک پرٹیکلر انٹریسٹ ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور حالانکہ جو اسلام نے یہ فارمیلا دیا ہے یہ ایسا فارمیلا ہے جس میں عورتوں کا کیر ہے اس کے اندر عورتوں کا خیال رکھا گیا ہے ان کی رضا مندی کا خیال رکھا گیا ہے ان کی فزیکل فٹنس کا خیال رکھا گیا ہے ان کے لئے کیپیبلٹی کا خیال رکھا گیا ہے یہ ساری چیزیں حالانکہ موجود ہیں اور ان تمام چیزوں میں عائشہ رضی اللہ عنہ فٹ ہوتی ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ چیز ہم صرف زمانے میں نہیں ہم آج کے زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اٹھرہ سال کی فکس ٹیج انٹرنیشنل طور پر نہیں ہے کہیں بارہ ہے کہیں تیرہ سال ہے ایج آف کنسنٹ کہیں چودہ سال ہے پندہ سال ہے سولہ سال ہے یعنی کہ کوئی یونینمس قاعدہ ہمیں نہیں مل رہا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر آپ پیچھے جاؤں گے زمانے میں تو پیچھے جا کر دیکھوں گے صرف ایک سو چالیس سال پیچھے دس اور بارہ سال کی عمر پائی جاتی ہے اور الگ الگ مذہبوں میں بھی پائی جاتا ہے اور جو لوگ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ چیز نیسیسری ہے تو اگر آپ نظر گھما کے دیکھو بہت ساری الیجیٹمیٹ ایکٹیویٹی یعنی ناجائز طور پر جو تعلقات قائم کرتے ہیں وہ لوگ کم عمری میں کرنے لگتے ہیں ثابت کیا کرتے ہیں ثابت یہ کرتے ہیں کہ وہ فزیکلی کیپیبل ہے اور یہ ہماری تھیوری کہیں گلت ہے کہ ہم ایک ایج فکس کر دیں ہمیں فزیکل ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہیے میں بات واضح کرنے کے بعد آئیے میں وہ لوگوں کے چند سوالات لیتا ہوں جو وہ لوگ اٹھاتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک سوال جو ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوائے حسنہ ہے یعنی کہ بیسٹ رول موڈل ہے تو ہاں بالکل صحیح قرآن کی آیت ہے سورہ احضاب کی سورہ 33 آیت نمبر 21 تو ہمارے لئے بہترین نمونہ رول موڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری میں شادی کیے تو کیا آپ بھی چھ سال یا نو سال میں شادی کریں گے یہ سوال آتا ہے تو ہم اس میں جواب دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بھی سوار ہوئے جنگ میں تلوار کا استعمال کر کے بھی جنگ لڑے تو اگر کہیں پر جنگ ہو رہی ہے تو کیا وہ لوگوں سے اگر مسلمز کہیں جنگ لڑ رہے ہیں تو کیا ان سے کہا جائے گا کہ آپ اسوال حسنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسٹ رول موڈل ہے آپ لوگ بھی گھوڑے پر بیٹھو آپ لوگ بھی تلوار لے کر جاؤ کیا یہ انڈسٹینڈنگ ہے اسوال حسنہ کی تو نہیں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اس زمانے اور سیچویشن کے حساب سے جو بیسٹ چیز تھی وہ کیے اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہمیں اس کے اندر بات سیچویشن اور تعلیم کے اعتبار سے سمجھنا ہے جو لوگ یہ انسٹس کرتے ہیں کہ آپ چھے سال میں کروں گے کیا نو سال میں کروں گے کیا انہوں نے ابھی تک یہ فارمیل آئی نہیں سمجھا جو ہم اتنی بار سمجھا چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں چلو پھر ایک بار سمجھاتے ہیں دیکھیں اسلام کے انہوں رول کیا ہے بچی بالک ہونی چاہیے یعنی کہ پیوبرٹی تک پہنچی ہو آپ بتاؤ اگر چھے سال کی بچی نہیں پہنچی ہے یا پھر نو سال کی بچی نو سال ہونے کے باوجود بھی نہیں پہنچی ہے اگر اس کی پیوبرٹی بارہ سال میں آئے گی تو نو سال میں کیا شادی جائز ہوگا اسلام کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کیا یہ جائز ہوگا نہیں ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بارہ سال اگر وہ ہے اور حیز نہیں آیا ہے تو کیا جائز ہے نہیں جائز ہے اگر مان لو اس کو حیز تیرہ سال میں آ رہا ہے کسی لڑکی کو اور کسی کو جلدی آتا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کسی کسی کو لیٹ بھی آتا ہے اور مان لو کہ حیز تو آ گیا لیکن فیزیکلی وہ ڈیولپ نہیں ہے جو وہ بھی سمجھ سکتی ہے اس کے فادر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فیزیکل تاؤر پر یہ کیپبل نہیں ہے تو لا دررہ ولا درار نہ نقصان پہنچاؤں نہ نقصان لو وہ قائدے کے تحت کیا یہ صحیح ہوگا کیا اس کی شادی کرا دینا صحیح ہوگا آپ خود سوچو نا ذرا آپ نے رول دکھا ہے ہم یہ رول کے لئے کھڑے ہیں یہاں پر ہم ڈیفنڈ کر رہے ہیں اسلام نے جو تعلیم دی اسلام کی تعلیم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طور سے ہم تک پہنچایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیزیکل کیپبلٹی بھی ضروری ہے ذہنی کیپبلٹی بھی ضروری ہے اور تب جا کر وہ کیپبلٹی بھی مائریج ہے تو اگر یہ چیز فلفل نہیں ہوتی نو سال کی بچی میں تو کیسے کوئی شادی کر سکتا ہے کیسے کوئی شادی کر سکتا ہے آپ بتاؤ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نو سال میں شادی کیے اس کے اندہ آپ دیکھئے اس زمانے کے اعتبار سے جب لائف ایکسپیکٹنسی کم ہوا کرتی تھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا کم عمر میں بھی سوشل ایکسپوزر ہوا کرتا تھا تو وہ جلدی میچور ہو جاتے تھے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سوسائٹی کے اندر ایک نارمل تھا ارلی میریج کرنا اس زمانے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ارلی میریج اور یہ ان کا عصوہ حسنہ ہے یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سال تک ویٹ کیے تاکہ وہ بالک ہو جائیں اور ایک چیز یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی باقی سب شادیاں بیواؤں سے متلقاؤں سے یعنی کہ ویڈو سے ڈیورسی سے تھی تو یہ بھی تو اسواح حسنہ ہے یہ بھی تو اسواح حسنہ ہے امید کرتا ہوں کہ لوگ سوال کو سمجھ رہے ہیں اور اس سوال کے اندر جو وزڈم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک شادی ایک ورجن سے کیے وہ بھی کم عمری کے اندر کی اس کے اندر بہت بڑا ڈیوائن وزڈم تھا کیونکہ ایک ڈیوائن کمانڈ کے تحت تھا جو زندگی میں آگے جا کر وہ وزڈم ثابت ہوا اگر وہ وزڈم ثابت نہیں ہوتا تو پھر بھی ان کی بات میں کوئی دم ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں آئیشہ ردلانہ نے جو ایکسٹرا آرڈنری رول پلے کیا جو اسلام کا میسج کنوے کرنے میں جو عورتوں کے تعلق سے گائیڈنس کرنے میں ان کے حقوق کے لئے کھڑے ہونے میں جو اسلام کی ٹیچنگ پہنچانے میں انہوں نے رول پلے کیا اگر وہ رول نہ پلے کر دی تو پھر یہ وزڈم کو کوئی question کر سکتا تھا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وزڈم ثابت بھی ہوا اور جیسا کہ آگے کے زمانے میں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے ایک سوال اس موضوع پر یہ پوچھایا آتا ہے کہ ایک مائنر سے شادی نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے کیونکہ آئیشہ ردلانہ سے جب چھ سال کی عمر میں نکاح ہوا تب وہ مائنر تھی یعنی کہ وہ بالک نہیں ہوئی تھی بلتفاق ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں وہ مائنر تھی تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے اس کی رضا مندی کہتے ہیں کہ اس کی رضا مندی کیسے کاؤنٹ ہوتی ہے ایک چھ سال کی بچی کی رضا مندی کیسے میٹر کرتی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہاں آئیشہ ردلانہ سے جو نکاح ہوا تو اس کے بارے میں حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ وہ کہتی ہیں کہ آئیشہ ردلانہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا جب وہ چھ سال کی بچی تھی وہ بنا بھی وہی بنتو تیسی سنین اور میریج کا کنزمیشن ہوا جب ان کی رخصتی ہوئی تب وہ نو سال کی تھی لیکن ایک اور حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ وہ سات سال کی تھی نکاح کے وقت پر تو چھے یا سات سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا یہ موضوع ہمارے سامنے ہیں میں چاہتا ہوں اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ ایک فارمیولا کو سمجھ لیں فارمیولا کیا ہے نکاح پلس رخصتی رخصتی یعنی کنزمیشن آف میریج بدائی جسے کہتے ہیں تو نکاح ہوا یعنی کہ نکاح ہوا شادی ہوئی اور اس کے بعد میں جا کے جب رخصتی ہوتی ہے تب جا کے میریج کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بہت سارے دلائر ہیں میں آپ کے سامنے صرف پانچ ذکر کر رہا ہوں سب سے پہلے اگر مان لو کہ نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی اور اس درمیان میں اگر طلاق ہو گیا حضبن نے طلاق دے دیا تو پھر کیا ہوگا ایسی عورت کو کوئی ویٹنگ پیریڈ یعنی عدت نہیں گزارنی ہے جیسے کہ قرآن کے اندر آتا ہے سورہ 33 سورہ احضاب ورس 49 کے اندر دوسری چیز جو باقرہ کی رولنگز ہے اسلام کے اندر باقرہ یعنی ورجن حالانکہ اس کا طلاق ہوا ہے پھر بھی اسے ورجن میں شمار کیا جائے گا اسے صحیبہ یعنی کہ میٹرن میں شمار نہیں کیا جائے گا تیسری چیز اس کا جو مہر کا حق ہے وہ اس پہ کب لازم ہوتا ہے کب اسے مہر ملنا لازم ہو جاتا ہے وہ جب کنزمیشن آف دہ میریج یعنی کہ رخصتی ہوتی ہے تب چوتھا پوائنٹ جو اس کی رسپونسیویلٹیز اور ڈیوٹیز ہیں بیوی کے طور پر وہ کب لازم ہوتی ہیں اس پر رخصتی کے بعد اور پانچوا پوائنٹ جو اس کے حقوق ہے رائٹس ہے ایس او وائف وہ اسے کب ملتے ہیں رخصتی کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں رخصتی اگر نہیں ہوئی تو وہ میریج in the complete sense پورے sense میں complete نہیں ہوئی ہاں نکاح ہوا ہے اس کے بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہے لیکن complete sense میں وہ میریج complete نہیں ہوئی ہے اب آئیے ایک special situation میں آتے ہیں مان لیجئے کہ ایک والد نے اپنی بیٹی کا نکاح کم عمری میں کرایا ہے تو پھر کیا ہوگا وہ بچی جب بالک ہوگی تب اسے اجازت دینی ہوگی اگر اس کی اجازت ہاں کی ہوگی تو جا کے رخصتی ہوگی اگر اس کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ نکاح ہی کینسل ہو جائے گا میں آپ کے سامنے جو دلیل رکھ چکا ہوں لڑی پھر ایک بار رکھ رہا ہوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وَلَا تُنْ كَهُ الْبِكْرُو حَتَّى تُسْتَازَنُو کہ ایک ورجن ایک باقرہ سے شادی نہیں کی جائے گی نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنی اجازت نہ دے دے یعنی اس کی اجازت دینا کمپلس لی ہے کہ نہیں ہے یعنی کہ اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اجازت نہ دے دے تو میرے برادرز اور سیسٹرز یہ بات نوٹس کریں اور اس حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَنْ كِهُوْهُنَّ إِلَّا بِيْذْنِهِنَّ کہ ان کا نکاح نہ کراؤ بچیوں کا بیٹیوں کا نکاح نہ کراؤ سوائے ان کی اجازت کے تو اجازت کب ہوگی تب ہوگی جیسے کہ حافظ ابن حجر الاسخلانی نے دلائل کی روشنی میں بتایا ہے کہ اجازت کا کوئی معنی ہی نہیں ہے تب تک جب تک اس کو معلوم نہیں اجازت کا کیا مطلب ہے یعنی تب تک جب تک کہ وہ اس عمر تک نہ پہنچ جائے جب وہ سمجھدار ہو جائے اس کے اندر سمجھ آ جائے تب جا کے اس کی اجازت لی جا سکتی ہے اگر مان لو کہ وہ اجازت نہیں دیتی تو جیسا کہ میں نے بتایا وہ طلاق نہیں ہوگا وہ نکاح ہی کینسل ہوگا کیونکہ ایسا ایک کیس ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ خانسہ بنت خضام الانساریہ ردلانہ انہوں نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ ان کی شادی بغیر ان کی اجازت کی کر دی گئی فردہ نکاح ہہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو ہی کینسل کر دیا تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق ہو جائے گا تو ایک دھبا لگ جائے گا اس کے اوپر لڑکی کے اوپر دھبا لگ جائے گا تو آپ کو ایک بات سمجھنا ہے کہ وہ زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائیٹی کو تربیت دے کر کے اسلامی دینی سوسائیٹی بنایا وہ سوسائیٹی کے اندر طلاق کو دھبا نہیں سمجھا جاتا تھا فل طلاق یہاں پہ تو یہ طلاق کے اندر سمجھنا ہے کہ رخصتی ہوئی نہیں ہے وہ شادی پوری مکمل طرح سے کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو لوگ بھی اس بات کو سمجھتے تھے لیکن فل طلاق بھی ہو اسے دھبا نہیں سمجھا جاتا تھا وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں ان سے شادی کروں یا ان سے کروں یا کیا کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ نہیں آپ ان سے شادی کرو یعنی اتنے پروپوزلز ہوا کرتے تھے تو یہ سوسائیٹی کے اندر کوئی والد پریشان نہیں ہوتے تھے کہ میری بچی سے کون شادی کرے گا اگر اس کا طلاق ہو گیا تو تو ایسے نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ عورتوں کا ڈیمانڈ ہوتا تھا آدمیوں کو مہر دینا پڑتا تھا عورتوں کو تاکہ وہ نکاح کر سکے شادی کر سکے اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ وہ بچی تو چھوٹی ہے اگر اس کے فادر اس کی شادی کرا رہے ہیں تو کیا اس پر ایک پریشر نہیں کر رہے ہیں کیا اسے ایک طرح سے فورس نہیں کیا جا رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی فورس نہیں ہے اس کی رضا مندی دلی رضا مندی ہونا ضروری ہے اور رضا مندی نہیں ہے تو وہ نکاح ہی آگے رخصتی میں آگے بڑھے گا نہیں اور یہ بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اگر آپ اسلام کے رولز کی بات کر رہے ہیں اور ایک اسلامیک سوسائٹی کے پس منظر میں ہمیں سمجھنا ہے جو اسلامیک سوسائٹی ہے اس طور پر اور کوئی یہ کمپلسری تھوڑی ہے کہ ایک فادر کو کرانا ہی ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں گے اس بارے میں سکولرز کے دو ویوز ہیں بعض سکولرز اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا نکاح تب ہی ایک والد کو کرانا چاہیے جب کوئی بہت بڑی مسئلہت ہے جیسے مان لو مثال کے طور پر کوئی والد بہت بڑے ہو گئے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے میرا انتقال ہو جائے گا اور میری یہ چھوٹی بچی ہے اس کا نکاح کیسے ہوگا اس کے لئے کون مناسب رشتہ ڈھونڈے گا اور وہ اپنی چھوٹی بچی کا ہی نکاح کرا دیتے ہیں اس امید سے کہ وہ بالک ہوگی تب اس کی اجازت ہوگی تو وہ نکاح آگے بڑے گا اس کی اجازت نہیں ہوگی تو کینسل ہو جائے گا لیکن وہ کراتے ہیں اس امید سے کہ کم سے کم ایک آپشن ہوگا اس لڑکی کے پاس تو ایک بڑی مسئلہ ہے تو جیسے مثال کے طور پر عائشہ ردلانہ عائشہ ردلانہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے پاس پروپوزل بھی آ چکا تھا چھے سال کی عمر میں ان کے پاس آلڈی پروپوزل آ گیا تھا تقریباً شادی تیہ تھی جبیر بن مطم سے لیکن پھر جا کر کسی وجہ سے وہ کینسل ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر آیا گیا کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی لیڈی ہیں جنہیں ایک بہت بڑا رول آگے کے ہسٹری میں پلے کرنا تھا اسلامی ہسٹری کے اندر اسلام کا میسج لوگوں تک پہنچانے میں ان کو ایس دی وائف آف دی پروفیٹ ایک بہت بڑا رول پلے کرنا تھا انہیں اللہ تعالیٰ انچنا تھا ان کے تعلق سے کمانڈ آیا تھا ایک بہت بڑے اسلامی گریزنگ تھی جو ہم دیکھتے ہیں آگے جا کر ثابت ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی مسئلہ تھی تو یہ سکولرز کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑی مسئلہت نہیں ہے تو نہیں کرانا چاہیے کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے اسے وہ شوہر کل جا کے پسند نہیں آئے گا بالک ہونے کے بعد اسے پسند نہیں آئے گا تو اس وجہ سے کے طور پر جو سعودی کے گرائن مفتی گزر چکے ہیں شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ ان کا آپ یہ فتوہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سیونٹی دو ہجری کے پیدا ہونے والے ایک بہت بڑے سکولر امام ابن شبرو ماں کو کوٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک والد اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرائے گا یہاں تک کہ وہ بالک نہ ہو جائے وَإِذَا بَلَغَتْ فَلَا يُزَوِّجُهَا حتی طردہ اور جب وہ بالک ہو جائے تو بھی وہ شادی نہیں کرائیں گے یہاں تک کہ وہ اس کی رضا مندی نہ دے دے یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز ایک خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تھی اور ہمیں صحابہ میں اس کا عمل نہیں ملتا تو اس چیز سے دلیل ملتی ہے کہ ایک خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہے اب دونوں سکولری اپینینز میں سے جو بھی صحیح ہو ایک بات تو شور ہے کہ نارمل سیچوئیشن میں ایک والد اپنی بیٹی کی شادی کرا دے کم عمری میں اس چیز کے لئے بلکل نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو ایکچولی سمجھنے کی کوشش کریں گے بلائنڈ اوبجیکشنز تحصب میں آ کر لینے کی جگہ ایک مسئلہ صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے ہم کسی ریلیجن کو مس ریپیزنٹ نہیں کریں گے ہم کسی ریلیجن کے تعلق سے انجسٹیفائیڈ طور پر اٹاک نہیں کریں گے جو ہونا بھی نہیں چاہیے ایک سوال اس موضوع پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ عائشہ ردلانہ کے تعلق سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب نو سال کے عمر میں ان کی رخصتی ہوئی تب ان سے کوئی پوچھا نہیں گیا ان سے کوئی اجازت نہیں لی گئی اور ایسے ہی ان کی مجبور کر کے ان کی رخصتی کر دی گئی یہ کہا جاتا ہے ذرا یہ سوچو عائشہ ردلانہ وہ سکولر ہیں جو انہوں نے دو ہزار دو سو دس حدیثیں بیان کی یہاں تک کہا کہ عائشہ ردلانہ سے وہ حدیث بھی ملتی ہے جس کے اندر ایک باقرہ کی رضا مندی لینے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کم سے کم اس حدیث کو بیان کرتے وقت وہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتی کہ مجھ سے اجازت نہیں لی گئی لیکن ایسی چیز انہوں نے کبھی نہیں کہا نہ کوئی ایسی کوئی حدیث موجود ہے اس کی کوئی دلیل نہیں موجود ہے پھر بھی بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں دوسری بات یہ کہ وہ زمانے میں جو رواج تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جیسے والد سب کو جمع کر کے اعلان کریں گے اور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم رضا مند ہو کیا تم راضی ہو اور وہ لڑکی سب کے سامنے کہے گی کہ ہاں یا خاموش رہے گی سب کے سامنے ایسا رواج نہیں تھا والد اپنی بیٹی کو پوچھ لیا کرتے تھے ایک انڈسٹوڈ بات تھی کہ والد نے لڑکی کی رضا مندی لے لی ہے یہ ایک انڈسٹوڈ بات تھی ایسے کوئی اعلانیہ طور پر مائک لاؤڈ سپیکر گیدرنگ کے ساتھ میں ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی صحابہ کے نکاح کے تعلق سے کہ آپ کو ایسی گیدرنگ کا کنسپ ملتا ہے تو آئیشہ ردلانہ کے تعلق سے جب اگر ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ ایسے ایک ٹائپ کا ہوا تھا معاملہ ابو بکر ردلانہ نے ایسا پوچھا تھا یہ اگر ڈسکرشن اور ڈسکرپشن میں نہیں موجود ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہوا جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز کے بارے میں بیان نہ آئے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ہوا ہی نہیں میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث آلیڈی بتا چکا ہوں کہ جب رخصتی کا وقت آیا تب آئیشہ ردلانہ جب گھر میں پہنچی انسار کی عورتیں فی البیت گھر میں جمع تھی انہوں نے کہا خیر ہو تمہارے لیے برکتیں ہو تمہارے لیے والا خیری توہرین بہتری نصیب ہو تمہارا یعنی کہ وہ مبارک بادی دے رہی ہے کانگرچولیشن کہہ رہی ہے تو کیا اس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ ان کی رضا مندی تھی کتنا واضح ہے اور اس کے بعد انہوں نے ان کو ریڈی کیا انہیں تیار کیا انہیں سوارا کیا اس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ریڈی تھی کہ میری رضا مندی نہیں تھی میں نہیں چاہتی تھی تو ہم کہنے کیسے کوئی ایسا الزام لگا سکتا ہے کہ انہیں بغیر رضا مندی کے بھیج دیا گیا کیسے کوئی الزام لگا سکتا ہے اور ایک اور حدیث ہم دیکھ چکے ہیں کہ آئیشہ رضی اللہ انہا کی والدہ کو کس طرح سے فقر تھی اپنی بیٹی کے تعلق سے اور انہوں نے خاص کھانے کھلایا یہاں تک آکے جب ایک پٹیکلر ٹائپ کا کھانا کھلایا گیا تو وہ کہتی ہیں کہ میں اچھی طرح سے پھر موٹی ہو گئی اور ان کی والدہ یہ چاہتی تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصتی کے طور پر بھیجنے کے لیے انہیں جسمانی طور پر تیار کیا جا سکے ان کی والدہ کی کوشش تھی تو یہ چیز کو جب ذکر کیا گیا تو کیا اس سے یہ پتا نہیں چل رہا ہے کہ وہ گھر میں بات چلتی تھی یہ بات ہوتی تھی تیاری کے طور پر خاص ڈائٹ کھلایا جاتا تھا کہ آپ کو ریالی لگتا ہے کہ ایسی بیٹی کو پتا نہیں تھا کہ اس کی رخصتی ہونے والی ہے تو یہ کیسی ریڈیکلز بات ہے اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائے کہ قرآن کے اندر یہ بات ذکر ہے سورہ 33 ورس 28 کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دینے کہا گیا یا یو نبی اے نبی قلی ازواجی کا کہہ دو اپنی بیویوں سے انکنتنہ تردنال حیات الدنیا وزینتہا کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی خوبصورتی پسند کرتے ہو فتح علینا تو آؤ میں تمہیں وہ تمام چیزیں پروائیڈ کرتا ہوں اور میں تمہیں بہترین طور پر آزاد کرتا ہوں فری کر دیتا ہوں لیکن جب یہ چوائز دیا گیا تو ساری وائبز آف دے پروفٹ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو انہوں نے کہا کیا میں اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں قد اخترت اللہ اور رسولہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چنتی ہوں ان کا یہ چوائز تھا تو کیا آپ کو اس بات سے بھی سمجھ میں نہیں آری بات لاس میں میں بات یہ کہوں گا ایک مثال کے ذریعے تاکہ ایسے لوگ جو مخالفت کرتے ہیں ان کو ایک بات سمجھ میں آ جائے اور ایک اصول سمجھ میں آ جائے کہ مثال کے طور پر اگر میں اپنے گھر کے اندر کھانا پکا رہا ہوں چکن پکا رہا ہوں تو انڈیسٹڈ بات ہے ایسے مسلم میں آپ کو حلال ہی سرف کروں گا اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں نہیں یہ حرام چکن ہے یہ زبانی ہوا یہ حرام گوش ہے تو پھر اسے دلیل لانی پڑے گی کہ بھئی آپ کہہ رہے ہو تو دلیل لاؤ کہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہو حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل کرنے میں ہم سے بہت آگے تھے اور جب انہوں نے نکاح کیا تو آپ کہہ رہے ہو کہ اجازت کا رول جو انہوں نے اتنی مضبوطی سے سکھایا تھیورٹیکل بھی سکھایا پریکٹیکل طور پر بھی سکھایا پریکٹیکل سیچوئیشنز میں اپلائے کیا اور کوئی الزام لگا ہے کہ انہوں نے خود جب نکاح کیا تو اجازت لیے بغیر فورس کر کے نکاح کیا تو ہم کہتے ہیں تمہیں دلیل لانی پڑے گی یہ انڈسٹوڈ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے پابند تھے اور صحیح بات سمجھ میں آئے کم سے کم انصاف سے کام لینا یہ سمجھ جائیں شکریہ ایک سوال اس موضوع پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں بلوغت سے پہلے رخصتی علاوڈ ہے بلوغت یعنی کہ میچورٹی یعنی کہ حیز آنے سے پہلے سے ہی رخصتی علاوڈ ہے قرآن میں اچھا کیا دلیل ہے اس کی اس کی دلیل کے طور پر سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر چار بتائی جاتی ہے یہ آیت عدت کے ویٹنگ پیریٹ کے تعلق سے ہے اور اس آیت کے نظکر ہے وَلَّایِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیْوِ اور وہ جو مایوس ہو چکی ہیں حیز سے مِن نِسَائِكُمْ تمہاری عورتوں میں سے اِنِرْتَبْتُمْ فَإِدَّتُهُنَّا ثَلَاسَتُ وَاشْهُرٍ اگر تم اس شک میں ہو تو ان کی عدت تین مہینے کی ہے ثَلَاسَتُ وَاشْهُرٍ تین مہینے کی ہے وَلَّایِ لَمْ يَحِدْنَا اور ان کی بھی جنہیں حیز نہیں آیا اب یہاں پر یہ دیا گیا ہے نارمل سیچوئیشن میں طلاق کے بعد جو عدت کا ویٹنگ پیریڈ ہے وہ کتنا ہوتا ہے تین حیز تک یہاں پر دو سپیشل سیچوئیشن کی بات ہو رہی ہے جو عورتوں کو حیز نہیں آرہا ہے تب یعنی کہ منوپوس کے پیریڈ میں پہنچ گئی ہے جنہیں حیز نہیں آرہا ہے ان کا کیا ہوگا ان کا ویٹنگ پیریڈ سٹریٹ تین مہینے ہے اور اس کے اندر جو آخری لائن میں دیا ہے وَلَّایِ لَمْ يَحِدْنَا جو دوسری سیچوئیشن ہے اور وہ جنہیں حیز آیا ہی نہیں تو حیز آیا نہیں ان کے ویٹنگ پیریڈ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر ان کے ویٹنگ پیریڈ کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ رخصتی ہو چکی ہے اور رخصتی کے بعد ہی عدت یعنی ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے تو اس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ مائنر ہیں یہ چھوٹی لڑکیاں ہیں حیز بھی نہیں آیا ہے ان کی بلوغت کے بغیر ان کی رخصتی ہو گئی اس کے تعلق سے سوال ہے آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں اس سوال کا جواب سوال پوچھنے کے ایک ہزار سال پہلے امام ابو احمد محمد القصاب نے دیا تھا وہ کہتے ہیں دلیل ان یہ آئیت دلیل ہے اَلَا أَنَّا لِنِّسَا یہ عورتوں کے لیے ہے عیدن عورتوں کے لیے بلوغن سوال حیز جو بالغہ ہیں حیز کے سوا مطلب وہ بالغ ہو چکی ہیں لیکن حیز نہیں آیا ہے وہ اس بات کو سمجھانے میں جو بات کہتے ہیں شاید آپ کو اس میں جواب انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے وَإِذَا بَلَغَتْهُ قَبْلَ اِدْرَاكِ الْحَيْرِ اگر وہ بالغ ہو جائے حیز آنے سے پہلے وَجَبَتْ عَلَيْهِنَّا بِالْفَرَائِز اس کے اوپر جو فرائض ہے وہ کمپلسری ہو جائیں گے لِأَنَّ الْإِدَّتَ فَرَدُنَا لَنِّسَا کہ یہ جو عدت ویٹنگ پیریڈ ہے یہ فرض ہے عورتوں پر لا يجوز اجابوہو اس کا لازم کرنا پرمسبل نہیں ہے إِلَّا عَلَى مَنْ يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمْ سوائے وہ جس کی قلم لکھ رہی ہے یہ کیا بات ہے آپ کو پتا ہے اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ تین ہیں جن کی قلم نہیں لکھ رہی ہے یعنی جو ہمارے گناہ ہم کرتے ہیں سنس کرتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اسلام کے مطابق دو فرشتیں لکھ رہے ہیں لیکن تین ہیں جن کی قلم نہیں لکھ رہی ہے ایک ہے کوئی پاگل جب تک اس کی عقل نہ آ جائے سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے اور بچہ جب تک بالگ نہ ہو جائے ایج آف مچورٹی تک نہ پہنچ جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کوئی جس کی قلم لکھ رہی ہے یعنی وہ ایج آف مچورٹی پہنچ گیا ہے اس کے اوپر کوئی فرض لازم کیا جا سکتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا نہیں تو گناہ ہوگا کیونکہ فرض تب اس پہ لازم ہوگا جب وہ بالگ ہوگا تب اس کی قلم لکھ رہی ہوگی تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عدت جو ہے وہ ایک فرض ہے جو عورتوں پر تب فرض ہوگا جب وہ اس عمر تک پہنچے جب اس کی قلم لکھ رہی ہو یعنی کہ بالگ ہو جائے وہ کہہ رہے ہیں اس میں دلیل مل رہی ہے کہ عدت تب لازم ہوتی ہے جب عدت اللہ تعالیٰ نے کرنے کہا ہے جب تین مہینے کی عدت ویٹ کرنے کہا جو ایک فرض ہے تو فرض کس پر لازم ہوتا ہے فرض اس پر لازم ہوتا ہے جس کی قلم لکھ رہی ہے امید کرتا ہوں آپ یہ پوائنٹ سمجھے ہوں گے وَلَا تَقُونُ الْعِدَّةَ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے نماز زکاة اور سارے عامال بالگ ہونے کے بعد ہی پوری طرح سے لازم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں عدت کوئی اس سے بھی زیادہ ضروری تو نہیں ہے کہ عدت فرض ہو جائے گی اور یہ سارے عامال نہیں ہو رہے ہیں تو یہ پوائنٹ امید کرتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے وَحَدُّ حَدَ الْبُلُغِ مِنَ النِّسَاءَ اس بلوغت کی جو لیمٹ ہے عورتوں میں اندھی وہ کہتے ہیں میرے نزدیک بی دلیل القرآن قرآن کی دلیل سے یہ ہے یہ وہ سال ہے جب اس کے اندر استطاعت ہو جمع کی وَتَلِدُّ فِي مِسْلِيَ اور جب وہ بچے کو برد دے سکتی ہے جب وہ اس عمر تک پہنچ جائے جب وہ سیکشل انٹرکوس میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جب برد اور ڈیلیوری میں اس کو تکلیف نہ ہو اس کے بعد اگلے پیراغراف میں وہ ایک اور دلیل دیتے ہیں اِنِرْ تَبْتُمْ اگر تم شک میں ہو یہ شک میں ہو کس چیز کے تعلق سے ہے ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اب ویٹنگ پیریڈ کیوں ہے اس کی حکمت میں سے ایک مین ریزن یہ ہے تاکہ پتا چل جائے کہ وہ پریگننٹ ہے تو پتا چل جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے کیونکہ اگر وہ کسی اور سے شادی کرے تو شادی کرنے سے پہلے ایک ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر واضح ہو جائے کہ وہ پریگننٹ تو نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں انر تب تم تاکہ تم شک میں ہو وہ شک کلیر کرنے کے لیے یہ عدت تو اللہ لم یہدنا کے اندر مراد کون ہے ظاہر سی بات ہے اس کے اندر مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی جو بالگ ہو گئی ہیں یہ ایک اور دلیل ہے اس سوال کو بہت اچھی طرح سے امام ابو عبداللہ عبدالرحمن المعلمی نے بھی سمجھایا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے اللہ لم یہدنا یصدقو علی اللہ لم یہدنا لئلتن یہ اس کے لیے ہے کوئی علت کی وجہ سے کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی پرابلم کی وجہ سے مان نہ ہونا بالغات اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ وہ بالگ ہو چکی ہے انہوں نے ایک اور سوال کا جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں جو بہت سارے علماء اس تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے واللہ لم یہدنا یہ آیت دلیل ہے کہ چھوٹی نابالک بچی کی بھی رخصتی ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں موجود ہے یہ آیت تو دلیل نہیں بنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں موجود ہے سوائے ایک دعویٰ کہ اجمع ہے کنسنسز ہے اتفاق ہے یہ ایک دعویٰ ہے ان کا وہ کہتے ہیں اجمع بھی نہیں ہے کیونکہ اس تعلق سے مخالفت موجود ہے امام ابن شبرمان کی امام ابن شبرمان کے تعلق سے میں بتا چکا ہوں چلو جواب کو سمرائز کرتے ہیں اور مختصر طور پر کچھ سائنٹیفک دلیل کے ساتھ میں سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت میں کہیں بھی یہ نہیں واضح طور پر دیا ہوا ہے کہ چھوٹی بچی جو بالک نہیں ہوئی ہے اس کی رخصتی ہو سکتی ہے ایسا کہیں نہیں دیا ہے ایسی نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے ایسی کوئی ایک دلیل نہیں ہے اب جس آیت کے اندر یہ دیا ہے کہ جو عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی عدت تین مہینہ ہے تو سکولرز لیے بتایا ہے کہ عدت تو ایک فرض ہے اور فرض کس کے اوپر لازم ہوتا ہے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے جو بالک ہو گئی ہے یعنی کہ وہ بالک تو ہو گئی ہے اور بالک جب ہو گئی ہے تو یہ چھوٹی کی دلیل نہیں بنتی تیسری بات اس تعلق سے ہم نے دیکھا انر تب تم کہ اگر تم شک میں ہو تو شک کے تعلق سے ہوگا جو بالک ہو گئی ہے اس کے تعلق سے ہی تو شک ہوگا کہ اسے بچہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے جو بالک ہی نہیں ہوئی ہے تو اس کے تعلق سے بچے ہونے کا اے نبی جب تم مسلمان طلاق دو عورتوں کو نسا دیا ہے عورتوں کو بچیوں کو طلاق دینے کی بات نہیں دی گئی ہے عورتوں کو طلاق دینے کی تعلق سے بات دی گئی ہے اب آئیے اس بات کو scientific طور پر سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بالک تو ہو گئی مچور ہو گئی ہیں لیکن has Hemensis نہیں آیا ہے کہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں تو ہاں ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی بیماری کو امینوریا کہتے ہیں اور ایمنوریا وہ ہے جب وہ باقی سائنز جو ہوتی ہے نا پیوبرٹی کے جیسے فیزیکل باز ڈیولپمنٹ ہے ہیر کا بال کا آنا ہے وہ آ گیا ہے لیکن ان کا منسز شروع نہیں ہوا ہے اور آپ اس رپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک لاکھ عورتوں میں تقریباً تین ہزار عورتوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے یعنی ایک لاکھ عورتوں میں سے تین ہزار عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں پیوبرٹی پہنچنے کے بعد بھی باقی کریکٹرسٹکس ہو جاتے ہیں لیکن انہیں منسز نہیں آتا ہے تو اگر ان کا ویٹنگ پیریڈ ایسی عورتوں کا اگر طلاق آگے جا کے ہو گیا تو ان کا ویٹنگ پیریڈ میں کیا ہوگا ان کے لئے تری منس کا ویٹنگ پیریڈ ہوگا ان کا معاملہ سیم ہوگا ان عورتوں کی طرح جنہیں حیز آنے کے بعد حیز بند ہو گیا یعنی کہ وہ منوپوس کی عیش تک پہنچ گئی انہیں حیز نہیں آ رہا ہے ان کا ویٹنگ پیریڈ بھی تری منس ہے جن کو کوئی بیماری کی وجہ سے حیز نہیں آتا حالانکہ وہ بالک ہو چکی ہے اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس صحابی رسول کی طرف نسبت کر کے حدیث بیان کی جاتی ہے لیکن اگر آپ دیکھو تو یہ حدیث منگھڑت ہے موضوع ہے اس کے اندر جھوٹے کذاب لائرز موجود ہیں صرف ایک لائر ہوتا تو بھی حدیث موضوع ہوتی آپ اس کی سند میں دیکھ سکتے ہیں تین تین کذاب لائرز ہیں تو یہ حدیث کسی اعتبار سے دلیل نہیں ہے پروف نہیں ہے اس موضوع پر امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب واضح ہو گیا ہوگا تاکہ اس مسئلے میں جو صحیح بات ہے وہ ہم سب سمجھ سکیں شکریہ